محبت کیوں ہے؟ اس لیے محبت ہے کہ آئیشہ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سبشت بڑھ کا محبت ہے اور لوگو یہ محض دعویٰ نہیں ہے دین کی محبت ہے اللہ کے پیغمبر نے بائی گاہ کیا انتیس دن ہوئے اللہ کے پیغمبر تشریف نے آئے اور دیکھو سیدہ کی دین سے محبت کہتی ہے اللہ کے پیغمبر انتیس دن ہوئے آپ آگئے محیمہ تو تیس کا ہوتا ہے اور فقیحہ محدثہ اللہ تیری قبل پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے اللہ کے پیغمبر نے سلام کا جرام دیا فرمائے شعر و حاق ازا و حاق ازا محیمہ و انتیس کا بھی ہوتا ہے تیس کا بھی ہوتا ہے اور پھر اللہ کے ربی نے کہا مجھے مسلح پک راکھت اے اللہ کے پیغمبر میں تو ایسی حالت میں ہوں پکڑا نہیں زکتی فرمائے نہیں سکت ہائی ذاتوں کے فی یدک آئیشہ تیرے ہاتھ میں وہ معاملہ نہیں ہے نبی نے تبیہ تو کہا تھا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے انصاف کرتا ہے اور جہاں تک دل کی بات ہے اے اللہ میرا دل تیرے اختیار میں ہے اور میرا دل آئیشہ کی طرف جاتا ہے اللہ اس محدثہ فقیحہ پر کروہ رحمت ناظر فرمائے کہتے ایو ممرہ نہ کہت دہیز میں غیر ولی یہا فنکا ہوا باطلون اور جب ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے اہل بیگ کدھر ہے تم کدھر ہو پنبان دیو تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آتی دنیا آلِ حدیث پر آلِ حدیث ہوتی چلی جا رہی ہے اور پھر طرح کا مسئلہ آیا کہتے ہیں حلالہ اور لاہور میں حلالہ سینٹر کھو رکھے ہیں مولیون نے کئی کئی حلالے کیے ہیں اللہ کے دنبر میں لارت فرمائی ہے حلالہ سے عارت حلال نہیں ہوتی انہوں نے حلالے سینٹر کھو رکھے ہیں آؤ اہلِ بیگ سے پوچھو تین طلاقیں تیر ہوتی ہیں یا ایک ہوتی ہیں اہلِ بیگ عبداللہ حبنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تین طلاقیں نبی کے دور میں ایک طلاق شمار ہوتی تھی آؤ اور کوئی مائیکہ آج جواب تو دے اور تمہارا پیر کا امشاءالہ حدری اس نے کتاب رکھی ہے اور نایا کہ مسئلہ کہلے حدیث اس مسئلہ میں سچا ہے تین تین نہیں ہوتی تین ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اور بھائی آدھی تقریر تو نارو والے میں کر دی ہے مجھے بھی موقع دوں اللہ آپ کی محبت قبول فرمائے حضرات میں نے کہا آپ مدینہ کی بات کرنے والے مدینہ کی ناتے پڑھنے والے مدینہ پر تجارت کرنے والے مدینہ پر مذہب کو چمکانے والے تیری فقہ میں لکھا ہے تیری فقہ میں لکھا ہے مدینہ حرم نہیں ہے نایا اہرِ بیعت کے پاس میں نے کہا اس محلوی کی بات ٹھیک ہے سو نبی دعوت کو اچھاؤ حضرت عریر عزی اللہ تعالیٰ آنو کہتے ہیں اللہ کے پیمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرم خراب دیا ہے اور اہلِ حدیث مکہ کو حرم مانتے ہیں مدینہ کو حرم مانتے ہیں تو مدینہ کے نام پر تجارت تو کرتا ہے پر مدینہ کو حرم نہیں مانتا کوئی مائی کا لانہ آئے اور ہمارے سامنے بیٹھ کر اس حوالہ کو حرم ثابت کرے تو صحیح لاؤ آئی تمہاری آنکھیں کہا ہے اور یہ بات یاد دکھو ہم افیار سے بمبو گولیوں سے ڈرنے والے نہیں ہماری داستان تو شہادتوں سے بھری ہوئی ہے اچھاؤ علماء دیلی کی شجاعت کو کہ ایک ہی دل میں شخو تختہ دار پہ لٹک گئے پر میرے مسئلہ پر انہوں نے آنچ آنے دی ہر حضرات ہم تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی انہوں کے روحانی فرزند ہیں اچھنا نے جب دیکھا بیٹھ چرا ہے لاشا ہانسی پر لٹکا ہوا ہے پوچھا یہ کان ہے مائی عبداللہ ابن زبیر اچھنا کا بیٹا ہے ماں کہتی ہے اللہ ترہ شکر ہے جب زندہ تھا نمبر پہ تھا اس کے قدم لوگوں کے سروں سے بلند آج شہادت کے بندے پر جور رہا ہے آج بھی اس کے قدم لوگوں کے سروں سے بلند ہے اور ہم تو اس کو ماننے والے ہیں ہمیں دراتے ہیں یہ لکھنے والے یہ چھوٹے موتے ہیں اور ہم تو کہتے ہیں شباز شریف نماشی تو بھی سن تیرے بڑھوں نے کہا ہے تم میں قدیتر بھوزنی بندے کو ایک طور مکیہ لے جائیے تو بھی کیا اللہ تجھے عقیدت توحید نصیب فرماتا ہے پھر جب جانوروں میں یہ سسٹم ہے جب کوئی جائے بیگانوں میں آئے تو پھر اسے سونگتے ہیں جب آیا سارے مولدی پیر گئے سونگا اے وہاں بھی تو نہیں ہو گیا وہاں بھی تو نہیں ہو گیا اور سنو ان بچاروں نے کیا لکھنا ہے ان بچاروں نے کیا نوٹ کرنا ہے ہم تو تمہارے بڑوں کو کہتے ہیں آؤ ہمارے سمد بیٹھو ہماری سنو اور لوگوں ناک کرو یہ حرمتِ رسول کی جھوٹی تاریخیں چلانے والے اہلِ حدیث کو گستاخِ رسول کہنے والو خوش کے نہ کھلو آؤ اللہ کی قسم بیمانگِ عبدال کہتا ہوں اگر نبی کی کوئی سچی جماعت محبت میں سرشار ہے تو صرف اہلِ حدیث کی ہے یہ صرف دعویٰ نہیں ہے اس کے دلائل لوگوں ہماری زندگی تمہارے سامنے ہے ہم نے مارے تو کھائی ہم نے مساجد تو شہید کروائی ہے ہم نے اپنے شوہدہ گولیاں بنگوں کے نظر تو کیے ہیں پر ہم نے نبی کی سنت پر کوئی کمپرماز کیا اے اللہ ماہ شہید کہا کرتے تھے لے جاؤ اپنی خانہ ساتھ فقہ بلو میں ہمارا آئین صرف ایک ہے اللہ کا قرآن ہے یا نبی کا فرمان ہے اور تمہاری فقہ میں کیا لکھا ہوا ہے من کا طرح مسلمان او زنا بے مسلمات او سبن نبی علیہ السلام لَوْ يُنْ تَقَزَّهْ دُهُ نبی کو گالی دے اور نکھو نکھنے مانو نوت کرو نوت کرنے مانو اور میری تقریر جن کو چھپتی ہے وہ بھی اس کا جواب دے گالیاں دینا تو تمہارا بطیرہ ہے پر جب آپ تو دو کیا لکھا ہے کوئی زمینی نبی کو گالی دیتا ہے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا اور ایسے والی تھانوی ساتھ بڑی ماذبت کے ساتھ کتاب شپیہ ملفزات اکیم الامت ملتان سے کہتے ہیں جب میں نے یہ فقہ کی باعت پڑی مجھے بڑی گالت آئی ایک نبی کو گالیاں دے اور دندناتا پھرے پھر میں نے سوچا اب دیکھو بیڑا گرہ کونے نگا جب میں نے سوچا امام صاحب مجھ سے بڑے ہیں ان کی گیرد زیادہ ہے جب منو گیرد کھان دیکھی لوڑے پھرنو مر جان دی لو مر جان دی لو اسی مر جان تھا یہ بات نہ کہتا اور کیسی تمہاری محبت اور کیسی تمہاری گیرد ہے کیسے تم اہلِ بیعت کے ترانے گاتے ہو آؤ تو صحیح مسرک اہلِ بیعت سے ثابت کرو اور نوٹ کرو عبداللہ ابن عباس اہلِ بیعت سے ہے علی اہلِ بیعت سے ہے اور تم زمی کی بات کرتے ہو وہ کہتے ہیں یہودیہ نے زمی ہے نبی کی گستاخی کی اسے قتل کر دیا گیا اب تل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درہو اللہ کے پیغمبر نے اس کے قتل کو باطل قرار دیا ہے اہلِ بیعت کدھر ہے اور تم کدھر ہے یہ چھوڑ دروازے کھولنے والے چھوڑ مچائے شور چھوڑ 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 خود گستاخ ہو اور گاری میں ہمیں دیتے ہو اور حضرات یہ ابھی عید گزری ہے بڑا بزار گرم ہوتا ہے تکبیریں اتنی ہیں اتنی ہیں اتنی ہیں اتنی ہیں میں نے کہا آؤ اہلِ بیعت سے فیصلہ کرو سنگیدہ آئشہ کہتی ہے اللہ کے پیغمبر کی عید کی نماز کو بیان کرتے ہوئے پہلی لکت میں سات تکبیر ہے دوسری لکت میں پانچ تکبیر ہے اور نوبر نیف کرو اہلِ بیعت کا حقیدہ اہلِ حدیث کا حقیدہ اہلِ بیعت کی نماز اہلِ حدیث کی نماز اہلِ بیعت کا روضہ اہلِ حدیث کا روضہ اہلِ بیعت کا عمرہ اہلِ حدیث کا عمرہ اہلِ بیعت کی زکاعت اہلِ حدیث کی زکاعت اہلِ بیعت کا حج اہلِ حدیث کا حج اہلِ بیعت کی خوشگہ اہلِ حدیث کی خوشگہ اور جہاں اہلِ بیعت کے کسی ایک فتح میں آنچوں بہائے ہیں ہم مرد تو سکتے ہیں اس دن کو کبھی خوشی کا دن منع سکتے ہیں اور لوگو آؤ میری دعوت پر غور کرو میں نے گالیاں تو نہیں دی میں نے سوکھی آنا جملے تو نہیں کہسے بڑے عدم کے ساتھ آج کرتا ہوں دین وعیہ الہی کا نام ہے اللہ کے پرمبر کہہ کر کہے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ایک اہلِ بیت ہے آؤ دیکھو تمہارے نوازوں کے وقت ہے ہمارے نوازوں کے وقت ہے اللہ کی قسم اہلِ بیت کے جو نمازوں کے وقت ہے وہ اہلِ حدیث کے وقت ہے اہلِ بیت جو ازان سنتے تھے آج وہ ازان اہلِ حدیث دیتے تھے لوگو جہمِ امسرت اللہ کا قرآن نبی کا فرمان اور اہلِ بیت کو لیا اچھاؤ بخاری و مسلم کو کہیں سیدہ عائشہ کی نوائتیں منیں گی کہیں امِ سلمہ کی روایتیں ملیں گی کہیں عبداللہ حبنِ عباس رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کی روایتیں ملیں گی اور پھر سنو لا الہ الا اللہ پر نمالو تسبیحِ فاطمہ کو اگر کسی نے لیا ہے تو صرف اہلِ حدیث نے لیا ہے کہ نماز کے وقت جب نماز ادا ہوتی ہے تو کیا پرتے سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ اور تسبیحِ فاطمہ کو پڑھنے مانے ان کے اذکار کو پڑھنے مانے ان کے شبہ روز کو اپنا میں مانے اگر اس دنیا میں ہے تو صرف ان سے پہلِ حدیث ہے وہ آخر دعوانہ ہم نے ایک اعلان کر دیا ہے اور ہم یہ امجد صاحب ابھی ہمارے ساتھ یہ ابھی سے چار دن قبل اس جلسے میں ان کی طرف سے تھے لیکن ہم ان کو زیادہ تو نہیں جانتے ہیں لیکن ایک بات کہتے ہیں اللہ کی فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہماری محنتوں کو قبول فرما لیا ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا شکر خدا دا لوگو گریے شکر خدا دا لوگو جن سادہ نصیب چگایا ہے سانسید دیں رستے پاکے سانسید دیں رستے پاکے اہلِ حدیث بنایا ہے